سرجکل سٹرائی کے بعد دراصل پاکستان بوخلا گیا ہے اور اس کی بوخلاہت نظر بھی آ رہی ہے آج انڈین ایکسپس کے حوالے سے کئی بڑے خلاصے ہوئے ہیں اور وہ خلاصے اپنے درشکوں کو بتاتے ہیں لائیو اپ ڈیٹ اپنے درشکوں کو دیتے ہیں کہ آج کس طرح کے خلاصے کیے گئے ہیں آپ کو بتا دیں بڑی باتیں کیا ہیں سرکشہ معاملوں پر کیابنٹ کمیٹی کی بیٹھک جو چل رہے تھی وہ بیٹھک ختم ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ LOC اور کشمیر کے مددے پر کیندری کیابنٹ کی بیٹھک ابھی جاری ہے یہ بیٹھک جاری ہے سرکشہ سے جڑے تمام مددوں پر چرچہ چل رہی ہے سینہ نے سرجکل سٹرائک کا 90 منٹ کا ویڈیو سرکار کو سوب دیا ہے اب یہ سرکار پر ہے کہ سرکار اسے جاری کرے یا نہ کرے انڈین ایکسپس کے ریپوچ آئی ہے جس میں تین جگہوں پر دس آتنکیوں کے مارے جانے کی بات کہی گئی ہے اور کہا گیا ہے اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پاکستان میں شام پانچ بجے سنسد کا سنیوکت ادھیویشن ہوگا اور یہاں پر بھی رنیتی پر چل چاہوگی ہر طرف ہل چل ہے ادھر بھارت میں بیٹھک چل رہی ہے سرکشہ بامنو کی اور ادھر پاکستان میں شام پانچ بجے سنسد کا سنیوکت ادھیویشن اور انڈین ایکسپس نے آج جو کھلاسہ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو جانکاری دے دیتے ہیں کہ کیا ریپورٹ آج انڈین ایکسپس میں چھپی ہے چشمدیدوں کے حوالے سے انڈین ایکسپس میں یہ ریپورٹ چھپی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سات جگہوں پر سرجکل سٹرائک ہوئے تھے ان میں سے تین جگہوں پر سرجکل سٹرائک کے ثبوت ملے ہیں یہ بات انڈین ایکسپس میں آج چھپی ہے کہ ثبوت ملے ہیں اس سے پاکستان کا جھوٹ بے نکاب ہو جاتا ہے دودھ نیحال لیپا اٹھ مقام یہ تین وہ جگہ ہیں جہاں سے یہ سبوت سرجکل سٹرائک کے ملے ہیں اور یہ بات بخائدہ لکھی ہوئی ہے انڈیر ایکسپریس میں وہاں پہ پوری ریپورٹ سوطروں کے حوالے سے ہے دودھ نیحال میں ٹرک میں پانچ سے چھے آتنکی کے شب لے جاتے ہوئے آتنکی دیکھی ہیں یہ لشکر کے آتنکی تھے جو دودھ نیحال سے ٹرک میں بھر کر پانچ سے چھے آتنکیوں کے شب اپنے ساتھ لے گئے یہ انڈیر ایکسپریس میں کہا گیا ہے اور اس کے علاوہ لیپا میں تین سے چار آتنکی حملے میں مارے گئے صرف لیپا میں ایسے ساتھ تھا لانچنگ پیٹس سے آتنکیوں کے جس کو نشانہ بنایا سینا نے سرجکل سٹرائک کیا ان میں سے تین جگہوں کی یہ بات انڈیر ایکسپریس میں چھپی ہے لیپا میں بھی آپریشن ہوا تھا تین سے چار آتنکیوں کو مار گرائیا چشمدیدوں کے حوالے سے یہ ریپورٹ انڈیر ایکسپریس میں چھپی ہے جس سے پاکستان کا جھوٹ ساف طور پر سامنے آتا ہے اور آج پاکستان میں سنسط کا سنیوک تہتیویشن بھی ہوگا رڑنیتی پر وہاں پر چرچا ہوگی کہ وہ کیسے جواب دے چونکہ فضیحت ہوئی ہے پاکستان کی تین جگہوں پر سرجکل سٹرائک کے سبوت ملے ہیں یہ انڈیر ایکسپریس کی ریپورٹ میں ساف ہے سات جگہ پر سرجکل سٹرائک ہوا تھا اور یہ جو تین جگہ ہیں یہ دودھنی حال ہے لیپا ہے اٹھ مقام ہے جہاں پر سرجکل سٹرائک کے سبوت ملے ہیں وہاں سے شب لے جاتے ہوئے ٹرک میں شب کو بھرتے ہوئے دیکھا گیا کچھ آتنکیوں کے شب لے جاتے ہوئے لوگ دیکھے ہیں اور وہ لشکر کے آتنکی تھے تو سرجکل سٹرائک کے یہ بڑے سبوت اور اس سے نیہا ظاہر طور پر پاکستان کا جھوٹ پوری دنیا کے ساتھ بلکل جوتی شکریہ آپ کا دراصل سرجکل سٹرائک کے سچ کو پاکستان چھپا رہا ہے اب انڈیر ایکسپریس نے جن جگہوں سے جانکاری حاصل کر کے وہ سبوت سامنے کیے ہیں آئیے وہ آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں دودھنی حال پانچ سے چھ آتنکی مارے گئے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں دودھنی حال جہاں پانچ سے چھ آتنکی مارے گئے ہیں یہ جانکاری انڈیر ایکسپریس نے جو پرتکش درشی ان کے حوالے سے سامنے کی ہے آتمو کام میں فارنگ کے آواز وہاں جو لوکلز ہیں جو وہاں کے ستھانیے لوگ ہیں انہوں نے سنونی انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ خر سے باہر نہیں آئے لیپا یہ بھی ایک یہاں پہ بھی لانچنگ پیٹ تھا بتایا جا رہا ہے آتنکیو کا تو اس لانچ پیٹ میں بھی تین سے چار آتنکی مارے گئے ہیں یہ جانکاری مل رہی ہے گرافکس کے ذریعے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ دودھنے حال، آتمو کام اور لیپا ان تین جگہوں کی جانکاری آج انگریزی اخبار انڈین ایکسپریس نے اپنے پہلے پنے پر چھاپی ہے پرتکش درشیوں سے بات کی ہے اور آپ کو بتا دیں یہ جو پورا علاقہ ہے یہ دراصل پرتکش درشی وہ ہیں جو کی ایلو سی کے اس پار یعنی پاکستان کی طرف ہے اور ان سے کچھ سوال ان تک پہنچا کر انڈین ایکسپریس نے بات کی ہے چشمدید نے کیا دیکھا دودھنے حال میں آپ کو بتا دیں تیز تھماکے کی آواز سنی گئی یہ جو وہاں چشمدید تھے اور انہوں نے بتایا دودھنے حال میں یہ بھی جانکاری ملی کہ 84 ایم ایم کارل گستاب رائفل کی آواز سنائی دیا حالانکہ یہ بھی کہا ہم آکستانیے لوگوں نے کتنا کچھ ہونے کے بعد بھی وہ باہر نہیں آئے اسی لئے ملٹری تھی یا نہیں دیکھ نہیں پائے حملے والی جگے اگلے دن لشکر کے لوگ جھوٹے تھے یہاں تک کہ شکربار کو جب نماز ہوئی تو یہ تک کہا گیا کہ بھارت کو اس کا مزا چکھانا ہوگا 5-6 لاشوں کو ٹرک میں بھر کر لشکر کے کیمپ لے جایا گیا یہ دودھنے حال میں یہ سب گھٹنا کرم ہوا ہے نماز کے دوران لشکر کے مسجد میں لوگ جھوٹے تھے اور یہ کہا گیا تھا کہ پاکستانی سینہ تو پاکستان کے بورڈر کو ڈیفنڈ نہیں کر پائی پھارت کو اب اپنی طرح سے ہم سبق سکھائیں گے دودھنیال میں ہی مارے گئے لوگوں کا بدلہ لینے کی قسم کھائی گئی یہ تمام چیزیں جو پرتیکش درشیوں نے انڈین ایکسپریس کو بتائی اور یہ پرتیکش درشی آپ کو بتا دیں پھارت کی طرف کے نہیں ہے یہ L.O.C. کے اس پار پاکستان کی طرف کے ہیں اور ان تک سوال پہنچا کر انڈین ایکسپریس نے اپنی تحقیقات کر کے یہ جانکاری جھٹائی ہے تو یہ کہیں نہ کہیں ان لوگوں کے لیے بھی آئینا ہے دیش کے بھیتر جو یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ سرجکل سٹرائک کے سبوت کیا ہے ان کو سارجنی کیا جائے سینا نے تو صاف کر ہی دیا ہے کہ سرجکل سٹرائک ہوا ہے لیکن اب انڈین ایکسپریس کی ریپورٹ یہ بھی بتا رہی ہے کہ لیپا اس جگہ میں بھی حملے میں تین سے چار لشکر کے آتنکی مارے گئے تو سرجکل سٹرائک ہوا ہے اور سرجکل سٹرائک ہونے کے بعد کتنا نقصان ہوا ہے اس کی جانکاری آج انڈین ایکسپریس نے دی ہے لیپا میں ہی فتکش درشیوں نے یہ دیکھا کہ فارنگ کے بعد باقی آتنکی پاس کے جنگل میں بھاگ گئے تو انڈین ایکسپریس یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جتنے آتنکی مارے جانے کا انمان لگایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے اس کی سنکھیا تھوڑی کم ہو کیونکہ کئی آتنکی بھاگ کھڑے ہوئے تھے لیپا میں ہی حملے میں لشکر کی تین منزلہ امارت پوری ترہے دھوست ہو گئی ہے یہ تمام جانکاری جو چشمدیدوں کے مادھم سے انڈین ایکسپریس تک پہنچی اور اس کا خلاصہ آج اس اقوار نے کیا ہے اور اس سے یہ صاف ہے ایک بار پھر سے بھارت کا پکش مضبوط ہوتا ہے کہ پاکستان پر سوجیکل سٹرائک ہوا ہے پاکستان بھلے ہی دنیا بھر میں جھوٹ باٹتا پھرے اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں اتمو کام میں بھی نیلم ندی کے پوروی کنارے سے گولی باری اور دھماکے کی آواز سنائی گئی یہ چشمدیدوں نے دیکھا کہ اس طرح کی آواز سنائی دی ہے تو یہ تمام اہم جانکاری جو انڈین ایکسپریس کے مادھم سے سامنے آئی ہے پاکستانی سینہ بھلے ہی میڈیا کو سوجیکل سٹرائک والی جگہ لے کر گئی ہے اور یہ دکھا رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا ہے لیکن انڈین ایکسپریس نے پاکستان کے اس دعوے کی پول کھل کر رکھتی ہے انڈین ایکسپریس نے چشمدیدوں سے باتشیت کے آدھار پر سوجیکل سٹرائک کے سبوت کی خبر چھا دی ہے ای بی پی نیوز نے انڈین ایکسپریس کے برشت پترکار پرابین سوامی سے بات کی ہے جی ہم نے جمہو کشمیر میں جو لوگ رہتے ہیں کئی ساری ایسے لوگ ہیں جن کے رشتہ دار لائن آف کنٹرول کے اس پار رہتے ہیں اور ہم نے ان لوگوں سے ہم ان لوگوں سے تین جگہوں کی جانکاری لے پائے جہاں سٹرائک ہوئے تھے اب ایک جگہ جو ہے دودھ نیال دودھ نیال ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جو لائن آف کنٹرول کے تھوڑے ہی پار ہے وہاں سے پتہ لگا کہ پانچ یا چھے لاش ایک جن میں دیکھی صبح صبح لے جاتے ہوئے ایک ٹرک میں چڑھا کے لے جا رہے تھے اور ایک گھر بھی جلائے گیا تھا ایک لشکر ایک تائبہ کیمپ سے جو پاکستان آرمی کے پوسٹ کے بالکل بگل میں ہے باقی ایک چھوٹی سی گاؤں ہے یا مطلق لگ بگ پچیس چھوٹی سے گاؤں ہیں وہ پورا علاقہ لیپا کہلاتا ہے وہاں کے ایک گاؤں میں ایک لشکر اے تائبہ کا گھت جلا شاید دو تین لاش وہاں ایک اور جن نے دیکھی اور اٹھ مقام جو ایک بہت بڑا قصبہ ہے ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہے وہاں ایک نالہ ہے نالے کے آگے پاکستان فوج کے کافی سارے گھار ہیں اس کے آگے کی گاؤں سے ہمارے ایک گواہ نے بہت ساری لڑائی کی ساؤنڈ سنے راکٹ کے آواز سنے گولی باری سنی لیکن کچھ دیکھ نہیں پائے کیونکہ فوج وہاں سے آگے لوگوں کو جانے نہیں دے رہی تھی تلحال یہی ہماری پوری جانکاری ہے لیکن ہم امید رکھ رہے ہیں کہ آگے بھی دیرے دیرے ہم اور لوگوں سے سمپر کر پائیں گے لوگوں کو کھوچ پائیں گے اور دیرے دیرے پوری سچائی سامنے آئے گی ہمارے گواہوں کی جانکاری میں آپریشن تھوڑے ہی وقت کے لئے چلا ہے قریب آدھے گھنٹے کے لئے جن علاقوں میں یہ گواہ تھے شاید پندہ بیس منٹ یا آدھے گھنٹے کے لئے جانکاری چلی سارے گواہوں نے بولا کہ دیکھیں جی جب گولی باری چل رہی تھی تو بہت جور جور سے ایکسپلوشن کی آواز آئی گولی باری آئی اور گاؤں والے کوئی باہر جا کے دیکھیں تو نہیں کی وہاں فوج تھی کی نہیں تھی لیکن جو ہمیں لگ رہا ہے جو ان کو لگ رہا تھا وہ لگ رہا تھا مطلب جو ان کو ان کی باتیں ہوئی بعد میں لشکرے طائبہ کے لوگوں کے ساتھ جو اس ایریا میں تھے اور پاکستان فوج کے لوگوں کے ساتھ جو اس ایریا میں تھے ان کو پتہ لگا کہ واقعی بھارت فوج آئی تھی تھوڑی دوری سے ان نے راکٹ فائر کیے فائرنگ ہوئی تھی اور لڑائی کچھ دیر کیلئے چلی یہ آخر گاؤں والے ہیں کوئی مطلب وہ لڑائی کے بیچ میں تو نہیں تھے تو اس سے زیادہ ڈیٹیل نہیں دے پائے لیکن جو پاکستان ڈینائل دے رہا ہے کہ وہاں کوئی لڑائی نہیں ہوئی کوئی گھٹا نہیں گھٹی اس سے اسپشت ہو جاتا ہے کہ یہ سچا ہی نہیں ہے تو انڈین ایکسپریس کے لیے ودیشی ماملوں کو گاور کرتے ہیں پرہیم سوامی اور وہ جانکاری دیتے ہوئے کہ یہ پوری جانکاری انڈین ایکسپریس نے آخر جھٹائی کیسے پاکستان جو ہر بار بھارت سے موکی خاتا ہے لیکن جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا پاکستان کا ایک اور جھوٹ بینکاب ہو گیا ہے پاکستان یہ ڈھنڈورہ پیٹتا رہا ہے کہ سیوکتراشت سرکشا پریشت میں بھارت پاکستان کو لے کر چرچا ہوئی ہے لیکن اب سرکشا پریشت کے ادھاکش نے ہی اس بات کو خارج کر دیا ہے تو ایک کے بعد ایک پاکستان کے جھوٹ ہو رہے ہیں بینکاب لیکن پاکستان ہے کہ اپنی حرکتوں سے باز ہی نہیں آتا موسیقی موسیقی